پاکستان اور اسٹریہ کے درمیان اہم میچ آج ٹاؤنٹن کے کاؤنٹی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد آشر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہماری ویڈیو کو فیس بک ویٹس ایپ پر لازمی شیئر کریں اور نیچے کمیٹس میں پاکستان زندہ باد پاک آرمی زندہ باد ضرور کمیٹ کریں دوستو میگا ایونڈ کا یہ بڑا مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق دوبیر ڈھائی بجے شروع ہوگا ٹیم پاکستان کے ٹورنامیٹ کی سب سے مضبوط ٹیم انگلینڈ کو زیر کرنے کے بعد پوصلے بلند ہیں بیس مین فارم میں ہیں بولرز بھی ریدم حاصل کر چکے ہیں جیت کا مومنٹم برقرار رکھنا ہے تو آج کے میچ میں آسٹیلیا کو زیر کرنا ہوگا اگر دونوں ٹیموں کی بات کی جائے تو میگا ایونڈ میں یہ اب تک نو بار آمنے سامنے آئی ہیں اور آسٹیلیو ٹیم کا پلڑا بھاری رہا ہے گرین شرس نے چار میں فتح حاصل کی جبکہ کینگلز نے پانچ میں کمجابی سمیٹی مجھستہ روز کی بارش کے بعد ٹاؤنٹر میں موسم خوش اور سرد ہے جبکہ شہر میں ہوائیں چڑھ رہی ہیں اور درجہ حرارہ نو ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے مطلعہ فی الحال برے علود ہے تاہم میچ میں اوور کاسٹ کنڈیشن رہے گے منگل کو ہنے والی بارش کے بعد دونوں ٹیموں کو گراؤنڈ میں پریکٹس کا موقع نہ مل سکا گرین شرس کے چھے کھلڑیوں نے انڈور حال میں پریکٹس کی جبکہ آسٹیلیو ٹیم کے کھلڑیوں نے بھی ہلکی پھلکی ٹریننگ کی کینگروز بھی بھارت سے شکست کے بعد میچ میں پوری تیاری سے اتریں گے اگر دونوں ٹیموں کو فائنل فور میں جگہ بنانی ہے تو آج کا میچ ضرور جتنا ہوگا آسٹیلی ٹیم کے آرڈ راونڈر مارک سٹونز انفٹ ہو کر پاکستان کے خلاب میچ سے باہر ہو گئے ہیں آسٹیلیو اتوار کو بھارت کے خلاب میچ میں سائیڈ آسٹیلین کا شکار ہوئے تھے پوائنٹس ٹیبل پر نظر ڈالیں تو آسٹیلیو ٹیم چار پوائنٹس کے ساتھ چوتھے جبکہ پاکستان تین پوائنٹس کے ساتھ آٹھویں نمبر پر موجود ہے تو دوستو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ شہینوں کو فتح سے ہم کنار کرے محمد آشر کو اجازت دیں آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات آئی ایسائی کے گمنام فیلس کو سلام موسیقی